اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو بیا ٹی وی کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی اچھا جی چھوٹی سی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور آپ اس کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو یہ میرا ولاغ کیسا لگا ہے چھوٹا سا ولاغ ہے ان بہنوں کے لیے جو گھر سے باہر نکلتی ہیں چاہے وہ اکیلی نکلیں چاہے اپنے پادر کے ساتھ جائیں چاہے وہ بھائی کے ساتھ جائیں چاہے وہ اپنے ہزمن کے ساتھ جائیں لیکن ان کو کتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ ضرور سوچئے گا کہ جو آپ کی لیفٹ سائٹ سے بائٹ گزرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر کیوں سلو ہو جاتے ہیں یا وہ کیوں جیبوں سے اپنے فون نکال لیتے ہیں اور یوز کرنا حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہے اس عورت کے ساتھ اس کا باپ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہزمن ہے لیکن پھر بھی آج کر کر دور ہی کچھ ایسا آ گیا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے سو لیٹس سٹارٹ آر اچھا جی یہ صاحب ہمارے قریب سے گزرے اور انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر انہوں نے بائیک لیفٹ سے نکال کے آگے کر لیا اور جیب سے موبائل نکال لیا اور اس کے بعد یہ اتنے سلو ہو گئے بلکل سائیڈ پہ ہو کے تاکہ یہ بائیک جو میرے پیچھے جس پہ ایک گرل بیٹھی ہوئی ہے یہ آگے آگے آئے اور تاکہ میں اس کے پیچھے پیچھے جا سکوں اب یہ صاحب یہاں پر رک گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بہت بار ہوا ہے اور یہ ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی اللہ کرے کہ جتنے بھی تھرکی مرد ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور خاص کر یہ لوگ دیکھیں جن کے بائیک کے میں نے نمبرز بھی نوٹ کیے ہیں اور جن کو میں نے یہاں پر کیچ بھی کیا ہے اسی طرح یہاں پر یہ صاحب جو آگے جا رہے ہیں بلکل سیم یہی سچویشن انہوں نے کریئیٹ کی یہ پاس سے نکلے اور یہ پھر سلو ہو گئے ساری دنیا تیز جا رہی ہے لیکن یہ بلکل لیفٹ پہ چل کے آہستہ آہستہ جائیں گے اور ان کے جو اوپر منڈی لگی ہوئی ہے اس کو بھی بار بار رائٹ پہ گھومائیں گے کہ میرے سے پچھلا بائیک آگے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ دیکھیں آپ اس پہ بھی غور فرمائیں آپ کو صاف پتہ چل جائے گا اور یہ صاحب تو یہاں پیٹرول پوم پہ رک بھی گئے تھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے تاکہ یہ بائیک میرے سے آگے جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں ان کے پیچھے لگ جاؤں یہ دیکھئے یہ انہوں نے رائٹ سائیڈ پہ دیکھا اور آگے جا کے یہ رک جائیں گے شاپ پہ اور وہاں بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی جس کا میں پیچھا کر رہا تھا یہ تو میری ویڈیو بنا رہی ہے موسیقی 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 اور یہاں پہ جی میں اس مسجد کو کور کرنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کی تھوڑی ویڈیو بنا لوں لیکن یہاں پہ بھی ایک صاحب نے تنگ کیا اور وہ پیچھے 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 آ رہے تھے تو ان کی بھی ویڈیو بنا لی تو یہ رہے وہ صاحب جو پیچھا کرتے کرتے آئے اور لاسٹ میں ان کو پتا چلا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور یہ پھر ایسے بھاگے ایسے بھاگے کہ پھر دوبارہ یہ ہمیں نظر نہیں آئے تو فرنڈز یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر نئے بلوگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ ٹیک کیر بائی